بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ نبدأ بدراست متن القواعد الاربع الشیخ انشاءاللہ قواعد الاربع کا جو بترس دیں گے آپ کو یہ مطن ہے القواعد الاربع في التوحید قواعد الاربع جو یہ مطن ہے یہ توحید کے بارے میں وذکرنا لماذا ندرس التوحید اس نے بہتر شیخ بتا چکے ہیں کہ توحید کیوں ہمیں پڑھے ہیں وندرس هذا القواعد الاربع حتی نستطيع ان نرد على اہل الشرک في زماننا انشاءاللہ ہم قواعد الاربع کو پڑھیں گے اگر ہمی سجال لیں گے تو ہم جو دوسری فرقے کے لوگ ہیں مشرق لوگ ہیں اوپر ہم رض کر سکتے ہیں لیکن یحرم على المسلم السماع للشبہ یعنی لا يسمع الشبہ یغلق باب الشبہ مسلم پر حرام ہے کہ شبہ والی چیز کو سنے بلکہ اپنے اندر اسے فٹکنے بھی نہ دیں اسے هذا القواعد الاربع فيها مقدمہ وفيها لماذا ندرس التوحید وفيها القواعد الاربع اسے کتاب کے اندر اس بطن میں اس مقدمہ بھی ہے جو توحید کا ہم درس دیں والقواعد الاربع اور قواعد الاربع چار قواعدہ ہے نتا ہے المقدمہ فيها المؤلف رحم اللہ تعالی دعا لقالب ودعا لقالب اس مقدمے میں مصنف رحم اللہ نے جو ہے طالب علم کو جو ہے اس کو پڑھنے کے لئے دعوت دیا ہے ودعا اللہ سبحانہ وتعالی ان يجعالك من اولیاء اور دعا کیا ہے اللہ تعالی سبحانہ وتعالی کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے اولیاء بھی شمار کریں من ہم اولیاء اللہ اولیاء اللہ کون ہے اولیاء اللہ ہم الذین جمعوا بین الایمان والتقوة اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان اور تقوة جن کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں نعم لو كان عندنا انسان یا نام بين القبو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے قبر کے بیچ میں سوئے یشرب الخموم یا جو ہے شراب پیے یسرب چوری کرے لا ينصلی نماز نہ پڑھے ولا تطہر من بولی اور نہ ہیپنے شاب میں کھانے سے بچے ویعت المعاصر والمنکرات والکبائر والسحر والشعوی گناہ کے تمام چیزوں کو بجا لائے ولا تبطاعت لا صلاح ولا صیام ولا حج ولا زکاہ نیکی کا کوئی کام نہ کرے نماز نا روزہ نا حج نا جگاہ کوئی کام نہ کرے حالا ولی لا شقی فی ولایت یہ ولی ہے کوئی شق نہیں اس میں من اولیاء الشیطان لیکن یہ ولی اللہ کا نہیں شیطان کا ولی ہے لابد نفرق بين اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان جاننا ضروری ہے کہ کون شیطان کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی ہے نعم بعدہذا ذكر المؤلف رحم اللہ تعالی اسباب السعاد اشیاء ثلاثة بإذن اللہ تكون اسبابا لسعادت اس کے بعد مصنف رحم اللہ نے ہمیں اسباب بطرہ السعادت کی یعنی نیک بختی کی تین چیزیں بطلائی ہیں جو ہمیں نیک بختی کی طرف دعوت دیں گے السعید هو اللذی ترا حال النعمة حال السراء شاکر للہ سبحانہ وتعالی السعید وہ ہے جو جب اللہ تعالی اسے نعمت دے خوشحالی رہے اسے تو اللہ کا شکریہ بجھا لائے و حال الضراء تجد صادر اور جب اسے پریشانی آئے تو وہ صبر کریں اور جب اسے کوئی گناہ سرزل ہو جائے تو وہ اللہ سے استغفار کریں یہ جو نعمت اللہ پر ہمیں دے رہا ہے یہ ہمارے لئے ایک امتحان ہے اور یہ ایک آزمائش کی بڑی ہے حال تنجح في هذا الاختبار اولا اللہ طرح چاہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ کو ہم نے جو نعمت دی ہے کیا آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو امتحان میں آپ کیسے کامیاب ہوں گے قبل ان تأتن نعمت تعلق باللہ لا بغیرے نعمت کے آنے سے پہلے آپ کا تعلق جو ہے اللہ سے ہو غرور اللہ سے نہیں کثیر من الناس يفکر عندما يمشی في الطریق مثلاً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے گورو فکر کرتے رہتے ہیں خاص طور پر راستے پر چلتے وقت وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کے ہمارے پہنچ وزیر تک ہوتا یا کسی اور بڑے امیر کے پاس ہوتا تو خوشتا کہ ہمیں کچھ مال دے دیں یہ تعلق جو ہے اللہ کے علاوہ سے الجنہ تطلب من من اللہ جنت کو کسی آپ مانگو گے تطلب من اللہ لماذا اللہ سے مانگا جایا گا جنت کو کیوں لأنہ هو اللہ سے مانگا جاتا ہے کیوں لأنہ هو اللہ سے مانگا جاتا ہے کیوں لأنہ هو اللہ سے مانگا جاتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی جنت کا مالک ہے اسی طرح سے رزق ہے وہ اللہ کے ناما کسی سے نہیں مانگا جا سکتا اسی لئے غیر اللہ سے آپ تعلق نہ رکھیں بلکہ رزق چاہیے آپ کو تو اللہ سے مانگیں یہ نعمت کے آنے سے پہلے ہے لیکن جو نعمت اللہ تعالیٰ کو دے تو اللہ کا شکریہ بجانا تشکرها بالقلب اقرار واعتراف ان كل ما بکا من نعمة فيها من اللہ دل کے ساتھ اللہ کا شکریہ دا کرے یہ قیدہ رکھے کی ساری چیزیں اللہ کی دے وتشکرها باللسان تقول هذا من فضل ربی الحمدللہ اور زبان سے بھیجو ہسا شکریہ بجانا و کہے کہ الحمدللہ اللہ ترانے ہی ہمیں دیا ہے وتشکرها بالجوارح بان تصرف هذه النعمة فی شکر المنعم لا فی کفر المنعم تو آپ اپنے ہاتھ بہر سے بھی نعمت کا شکریہ بجانا لائیں یعنی مثلا نعمت المال تشکر بان یونفق في طاعت اللہ لا فی معصیت جیسے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا تو شکریہ کے طور پر آپ اللہ کا تعاق میں خرچہ کریں معصیت میں برائی 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 چیز میں اپنے مالوں برائی خرچ کریں تمام امت کا اجماع ہے کہ اگر مسلمان کے پاس کوئی پریشانی آجائے تو اس پر صبر کریں بعض الناس حدان اللہ ایاہم عند المصیبہ عند الابتلاق یتسخط یا اعترض عن قوال قدر بعض لوگ جو ہے اللہ بلا انہیں حدایت دے جب انہیں کوئی مسیبت آتی ہے تو واویلہ کرتے ہیں قضا و قدر پر جو ہے کوئی برا حلا کہتے ہیں یا اعترض بقلب لا یرضا اپنے دل سے کے ساتھ بھی اعتراض کرتے ہیں راضی نہیں ہوتے اللہ کے قضا و قدر پر یا اعترض بلسان یا سب بیشتم یلعب زبان سے بھی کہتے ہیں لانب برساتے ہیں گالی دیتے ہیں الڈا پڑتا بولتے ہیں یا اعترض بجوارح یکسر اسی طرح سے ہاتھ سے بھی اس کا اعتراض کرتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے سامنے سے توڑتے بھی ہیں کوئی مسیبت آنے پر یا شک قل جیوب اور جو ہے بھوک کی شکایت کرتے ہیں یا انتف الشعور اور جو ہے فروا بدن کو جسم کو سب کھلاتے ہیں تکھاتے ہیں یا یلطم الخدود یا اسی طرح سے گال پر چھتا مارتے ہیں پریشانی آرے پر المسلم یصبر ولا تسخب لیکن مسلم کا یہ شعوہ نہیں یہ واویلہ یا جذر روکرہ یہ نہ کریں یہ مسلم کا شعوہ نہیں بلکہ سبر کریں الاشکال کل الاشکال في ان الانسان يذنب ولا استغفر سارے اشکالوں کا دار و مدار یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا نعم فا اذا اذنب انسان واستغفر هذا لا نوجہ له اللہ لیکن اگر کوئی مسلم اگر غلطی کرے اور پھر توبہ کر لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں لیکن نلوم من یذنب ولا استغفر لیکن ملامت ایسے شخص پر ہے جو غلطی کرے اور توبہ نہ کرے نعم هذا ما يتعلق بعنوان السعادة اور اسباب السعادة انسان في السراء شاکر وفضل اللہ صابر وعند المعصر مستغفر یہ جو کچھ ابھی بیان ہوا ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نعمت دے لے تو شکریہ بجا لائے اور اگر اسے کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر سفر کریں اگر یہ دولوں چیزیں ہیں تو وہ سعادت ہے نعم اما الثانی لماذا ندرس التوحید فہذا قد تقدم معنی ان الشیطان یرید ان یوقع بنی آدم في الشرک اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ ہے کہ ہم کیوں توحید کے اوپڑ ہیں یہ گزر چکا ہے شیطان ہمیشہ ہمارے گھات میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو جو ہے شرک میں داخل کر دے نعم القواعد العرب اب اس کے بعد جو ہے قواعد عرب بیان کریں بعض الناس ادان اللہ یا یطوب حول القبور بعض لوگ قابا کا جو ہے مثلا قبروں کے اطلاف کرتے ہیں یسجد لغیر اللہ یذبح لأصحاب القبور یذبح للجن اسی طرح جن کے لئے زباہ کرتے ہیں سجدے قبر کا سجدہ کرتے ہیں اور اپنے کیا کیا شرکیاں کام کرتے ہیں فَإِذَا قُلْتْ لَهُ لِمَادَ تَصْنِعْ هَذَا اگر آپ اسے پہنگے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں هذا هو الشرک الاکبر تو آپ پہنگے کہ یہی شرک اکبر ہے یا قُلْ لَا انا قُلْ ان اللہ هو الخالق وهو الرازق لیکن وہ کہے گا نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے بلکہ میں تو خود کہتا ہوں کہ اللہ خالق ہے رازق ہے نقول هذا لا يکفی لابد تصرف للہ سبحانہ وتعالی نواع التوحید الثلاث تو مجھے کہیں گے کہ نہیں نہیں ضروری ہے کہ یہ توحید کی تینوں قسمیں سب اللہ کے لئے ہونی چاہئے اما تصرف عبادة واحدة لغیر اللہ فہذا والشرک الاکبر اگر ایک ادنا سی بھی عبادت اگر دوسرے کے لئے کریں گے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا نعم القاعد الثانی دوسرا قاعدہ بعض الناس ادان اللہ ایاہم یقل انا اریج من الصالحین من الاولیاء اریج منهم ان يقربون ان اللہ یشفعو لی عند اللہ بعض لوگ صالحین جو نیک لوگ ہوتے ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اللہ کے لئے تک پہنچنے کا واسطہ جو ہے واسطہ ہے صرف ہمارے نقول هذا الكلام هو كلام الكفار اور بهذا کفرهم اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم اسے کہے کہ یہ بات جو ہے کافروں کا شیوہ ہے کافروں کا کام ہے اور اسی کو اللہ تبارتالون نے کفر کہا ہے القاعدة الثالثة تیسرا قاعدہ قاعدة الثالثة ان بعض الناس اظن ان الشرک فقط في عبادت الاسنا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے صریف پتھروں کے پوجا کرنے ہی میں ہے اما عبادت الانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام عبادت الملیک علیہم السلام عبادت الاحجاب عبادت الاشجاب عبادت غیر اللہ سبحانہ وتعالی اقول هذا ليس بالشرک تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے فرشتوں کی عبادت کرنا انبیاء والرسل کی عبادت کرنا یا درخت کی عبادت کرنا یہ سب جو ہے شرک نہیں ہے بلکہ صریف پتھر کی بوجا کرنا یہ شرک ہے نقول عندنا آیات کثيرة وحادث کثيرة فیہا ان اللہ کفر من عبد الانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام عبد الملیک عبد الصالحین ولم يفرق اللہ سبحانہ وتعالی بین شرک و شرک قرآن کی بہت سی آیتیں حدیث کی بہت سی چیزیں حدیثیں حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالی اور اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت رسول کی عبادت نبی عبادت سب کے سب کفر ہے اللہ تمہارا نے جس طرح سے پتھر کے کفر کو انکار کیا ہے ایسے ان کے بھی عبادت کو انکار کیا ہے کوئی فرق نہیں کی نعم امر اللہ سبحانہ وتعالی بے عبادت ونہا عن الشرک بجميع انواع اللہ تمہارا نے اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت کے اور بھی اقصاب ہیں لوگ جو دوسرے کی طرف ہے اللہ کی رہنے وہ سب کے سب کفر ہیں شرک